اسلام علیکم نظر چہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں میرا پچھلا وی لاغ کوئی دو دن پہلے تھا میں کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے وی لاغ نہ کر سکا تو اس کو بہت پذیرائی ملی کوئی لاکھ لاکھ فیوز آن ٹک ٹاک اور ٹوٹر اور وہ تھا کہ یہ فوج آپس میں لڑے گی بہت سارے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ معاملات کیا ہے میں آپ کو اس زمن میں بتا رہا ہوں کہ مجھے خوشی جس بات کی ہوئی وہ یہ نہیں میں شو بازی نہ میرے چینلز مونٹائزڈ ہیں مجھے پیسے شہ سے فیم سے کوئی بالکل دور دور تک میرا تعلق نہیں ہے جس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ کتنے فوج کے خلاف تنگ ہیں آج نسیم زہرہ کہہ رہی تھی کہ فوجی چیف اس کو چیف بننے کا حق ہی نہیں جو کہتا ہے کہ یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب 35 صافیوں کو بتایا یہ سارے بدماش گھنڈے ایسے عمران خانے بھی نہیں کیا یہ ساری چیزیں آؤٹ ہونی چاہیے تھی دراصل اس فوج کو بڑی پروٹیکشن ملتی رہی اس سے عوام بھی ڈرتے رہے اس سے پولیٹیشنز بھی ڈرتے رہے اب جو ہونے جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں انہوں نے قبضہ نہیں چھوڑنا انہوں نے آپس میں لڑنا ملتی ہے اس کا پروف بہما ہے بہما میں پرسو ایک لیفٹرین کرنل ریٹائر تھا اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈالا ہوا تھا یہ سلطان سکندر ٹائپ اس نے ایمیڈنس دی تھی سوئی کی کے خلاف کہ جناسہب اس نے سوئی کی جو ہے اس نے الیکشن فراؤڈ کیا اس کو کل قتل کر دیا ایک ریبیل گروپ نے سوئی کی کا بھی سپورٹیو ایک ریبیل گروپ فوج میں بھی بن گئے ہیں اندازہ لگائیں کہ صد تک جیسے آج چیف چیسٹس ساکب نصار سابقہ کی تھی اب جوڈیشری ڈیوائیڈ ہے فوج ڈیوائیڈ ہے آپ اس میں خانہ جنگی اور لڑائی ان جنرل ہوں گے کل آپ دیکھیں میں حیران ہو رہا تھا کس طرح سیکریٹری بلنکن ادھر اتنا پاہفل دنیا کا فورنڈ منیسٹر وہ اور اس کے لوگ سٹاف نکلتا ہے ایویکویٹ ہوتا خرطوم سے دیکھ رہے تھے آپ دیکھ لینا یہ بلنکن صاحب اسی طرح اپنا سٹاف اسلامباد ایمبیسی اور کراچی کونسلیٹ سے ایویکویٹ ہوتا دیکھیں دیکھ لینا یہ قدرت بخشتی نہیں ہے اس وقت چار ملک ہیں جو فوج کے تشدد میں ہیں آبادیوں کو تہز نہز کر دیا ہے برما سودان برما اور سودان میں تو آلموس گمسان کی جنگ شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی پاکستان میں بھی ٹیک آف کر لیا ہے یہ جو کل بھی یہ حملے شملے کچھ نہیں ہونا کوئی آئین نہیں ہے اس وقت کوئی کونسٹویشن نہیں ہے دیکھیں جی جس وہ تو گورنمنٹ سے illegal ہو گئی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو لائبری جاتا ہوں والسٹریٹ جنرل پڑھتا ہوں نیو جرک ٹائمز پڑھتا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ کروں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے امریکہ نے پچھلے ہفتے ریلیز کیا ایکسٹریٹ کیا پیرو کا سابقہ صدر دوزار ایک سے چھے صرف بیس ملین ڈالر کا فراڈ تھا انہوں نے کہا جا کے بھگت وہ پنوشے کی طرح امریکہ کسی کر سگا نہیں ہے یہ جو نواز گانڈا ہے نا اس کو لندن سے بھیجا جائے گا آپ دیکھ لیں لیکن آپ کی کوٹی ہی نہیں ہیں چودہ ملین ڈالر کا فائدہ تو جناب صاحب ہدیبیاں میں دے دیا کازی فائززہ نے صرف بیس ملین ڈالر پہ اور اتنا پرانا ٹھیک ہے جی اور وہ بابے کو پجتر اسی سال کا اس کی عمر ہے اس کو کہا چل مر فیس کرو در ٹرائب پیرو کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں برما کی دیکھیں میں نے آپ کو خبر بتائی ہے کہ کیسے مطلب ادھر ایک لیفٹرین کرنل کو انہوں نے مار دیا ہے ریبل گروپ بن گیا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیبیا نے یو این سے اور یو ایس سے فردر کذافی کے پیسوں کا مانگ لیا ہے کوئی ایک سو بیس بلین ڈالر کا پچاس بلین ڈالر ریکوور کرا دیا تھا یو این نے اب مزید کا انہوں نے کہا ہے لوگ کس کس طرف دنیا جا رہی ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں ویسے بہت دکھت ہے اس پہ سوچئے پاکستان سے نکل سکتے ہیں تو نکلیں کوئی فیوچر نہیں کوئی سکوپ نہیں let me tell you loud and clear unless ڈس ہزار بندے کم از کم جی ایچ کیو پہ حملہ نہ کر دیں ان کو بیرکوں میں نہ تندیں کوئی پوپولس لیڈر عمران خان جیسا نہ آجائے وہ آنے ہی نہیں دیں گے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ